کاراچی میں حل گزرتے دین کے ساتھ بڑھتی ہوئی سٹریٹ کرائم کی وعداتوں میں سال دوہزر بائیس کے دوران چار سو تہتر افراد کو قتل کر دیا گیا لیکن پولیس کرمینلز کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے سندھ پولیس کے مطابق اس برس سٹریٹ کرائمز کے دوران مشتعل حجوب کے ہاتھوں بارہ ڈاکو بھی مارے گئے دوہزر بائیس کے دوران سات ازلا پر مشتعل کاراچی شہر میں بیاسی ہزار سار سو تیرہ مختلف جرائم کی وعداتیں ہوئیں جن میں اسلحے کے زور پر شہریوں سے اٹھائیس ہزار ایک سو پچاس موبائل فون پانچ سو ساٹھ گاڑیاں تین ہزار تین سو باون موٹر سائیکلیں چینی گئیں اس کے علاوہ گھر میں گھس کر مسلح ڈھکیتی کے چار سو باون واقعات ریپورٹ ہوئے لیکن ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کراچی جنوبی ایرفان بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی اور خصوصی طور پر تین ازلا پر مشتعل جنوبی ریجن میں گزشتہ سالو کے مقابلے میں سٹریٹ کرائم میں خاطرخواہ کمی آئی ہے بلوچ نے بتایا کہ کراچی جنوبی ریجن میں پولیس کی بہترین کارکردگی کے باعث جرائم خاص طور پر سٹریٹ کرائم میں تیس فیصد کمی آئی گھر میں گس کر ڈکیتی اس لحے کے زور پر موبائل فون چھیننے موٹر سائیکل یا گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں گزشتہ سالو کے مقابلے میں بھتہ گیری میں واضح کمی آئی ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کے چھیننے کے واقعات میں بھی کمی آئی مکر تحال سٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کے دوران گولی مار کر قطر کرنے کے واقعات پولیس کے لیے ایک بڑا چلنج بن ہوئے ہیں جب ڈی آئی جی عرفان بلوچ سے پوچھا گیا کہ پولیس نے کراچی میں گزشتہ سالو کے مقابلے میں کرائم ریڈ کو کس طرح کام کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے کرائم انیلسز یونٹ بنایا جو اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کون سا جرم کس وقت اور کس جگہ ہوا جس کی بنیاد پر ملزمان کو گرفتار کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے بکولی رفان بلوچ یہ یونٹ متعلقہ تھانے کے ایسی ایچوں کو ہدایت کرتا ہے کہ خاص اوقات میں خاص جگہ پر خاص قسم کی گاریوں یا موٹر سائیکلوں کی چیکنگ کی جائے تو جرم ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے اس طرح گزشتہ سالو کی نسبت جرائم میں کچھ کمی آئی ہے اور اس پر مزید بھی کام کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیش کا ایک بینک بھی بنایا ہے تاکہ اس کی فوٹیش سے ملزمان کی تصاویر نکال کر مطالعہ تھانے کو دی جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا